اسلام علیکم عزیز طالبات آپ سب کیسی ہیں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی جیسے کہ آپ سب جانتی ہیں کہ ماری آن لائن کلاسیز کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے آپ سب نے سبق نمبر تین نواب موسن الملک پڑھ لیا ہے آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر چار محنت پسند خردمن جو کہ مولانا محمد حسین ازاد نے لکھا ہے سب سے پہلے ہم مولانا محمد حسین ازاد کی تعرف کی طرف آتے ہیں شمس العلماء خطاب محمد حسین نام ازاد تخلص دہلی میں مولوی محمد باکر کے ہاں پیدا ہوئے مولوی باکر اپنے وقت کے معروف صوفی عدیب اور عالم تھے شمالی ہن میں سب سے پہلا اخبار 1336 میں انہوں نے نکالا جس کا نام اردو اخبار تھا ازاد نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد اور بعد ازاں اپنے والد کے دوست شیخ محمد ابراہیم زوگ سے پائی تعلیم مکمل نہ کر پائے تھے کہ 157 کا ہنگامہ شروع ہو گیا مولوی محمد باکر کو ایک انگریز کے قتل کے الزام میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا گربار لوٹ لیا گیا آزاد بامشکل جان بچا کر لاہور پہنچے اور لاہور کے ایسے ہو کے رہے کہ یہیں دفن ہوئے ڈریکٹر تعلیمات کی امام پر درسی کتابیں لکھی 1373 میں ڈریکٹر تعلیمات نے انجمن پنجاب کی بنیاد رکھی اس انجمن نے اپنے مشاعروں کا سلسلہ شروع کیا جس میں مصرہ طرح پر غزل کی بجائے کسی ایک انوان پر نظم لکھی جاتی تھی روایت پرستوں کو ان مشاعروں میں غزل کا چراغ گل ہوتا ہوا نظر آیا تو ملک گیر احتجاج ہوا یہ مشاعریں بند کر دئیے گے لیکن ازاد اور ان کے رفقہ کار نے ایک نئے طرز اظہار کی جو شمہ جلائی تھی اسے بعد میں آنے والوں نے خون جگر دے کر روشن کیا ازاد گورنمنٹ کالج میں عربی اور فارسی کے پرفیسر رہے تصنیف کا سلسلہ بھی جاری رکھا ان کی علمی اور عدبی خدمات کے پیش نظر آپ کو شمس العلمہ کا خطاب دیا اپنی اکلوتی بیٹی کی جوامرگی کا صدمہ برداشت نہ کر سکے اثار جنوں پیدا ہوئے حتیٰ کہ اسی عالم دیوانگی میں وفات پائی مصنف کے تعرف کے بعد عزیز طالبات ہم سبق کے تعرف کی طرف آتے ہیں یہ سبق مولانا محمد حسین ازاد کا لکھا ہوا ہے ایک تمثیلی قصہ الگوریکل سٹوری ہے جو ان کی کتاب نرنگ خیال سے لیا گیا ہے تمثیلی قصہ ایک ایسی سنف ہے جس میں خیالی اور فکری چیزوں کو کردار کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے اس کہانی میں محنت، آرام، احتیاج، افلاس، تدبیر، مشورہ، ہمت، تحمل جیسی صفات اور حالتیں کردار کے طور پر پیش کی گئی ہیں مولانا محمد حسین ازاد اردو میں تمثیلی انداز کے موجود ہیں ان کا اسلوب منفرد، شائرانہ اور پرتکلف ہے ان کے قصوں کے خیال انگریزی تمثیلی کہانیوں سے ماخیس ہیں اس قصے کا اصل عنوان آگازے، افرنش میں، عالمے، باغِ عالم کا کیا رنگ تھا اور رفتہ رفتہ کیا ہو گیا ہے یہ سیمول جانسن کے انگریزی قصے ان الگوریکل ہسٹری آف ریسٹ اینڈ لیبر سے ماخیس ہے سبق کے تعرف کے بعد ہم سبق کو مزید ہیڈنگ میں تقسیم کرتے ہیں تاکہ سبق کی جو واضح تصویر ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے سب سے پہلی ہیڈنگ ہے ہمارے پاس ایک تمثیلی داستان قوموں کے اروج و زوال کے سواب محنت کی عظمت اور اہمیت معاشرے میں برائیوں کی وجوہات نمود و نمائش اور مفلسی سماجی برائیاں سربرائے ریاست کی ذمہ داری عوامی عدات اور ذہن ساسی اس کے بعد ہم اس سبق میں مجود بنیادی کرداروں کی طرف آتے ہیں وہ کردار جو مجسم کر کے مجرد کر کے زیرو شکل میں ہمیں انسانی شکل میں کام کرتے ہوئے اس سبق میں نظر آتے ہیں خسرو ارام فرشتہ سفت بادشاہ فریب کے جاسوس سینہ زوری کے شیعاتین غارت تاراج لوٹ مار قرور خود پسندی حسد احتیاج اور فلاس تدبیر اور مشورہ محنت پسند خردمن امید ہنرمندی کمال ہمت اور تحمل اور سلطانے محنت سب سے پہلے بنیادی کردار جو ہمارے سامنے آتا ہے خسرو ارام فرشتہ سفت بادشاہ فریب کے جاسوس سینہ زوری کے شیعاتین غارت تاراج لوٹ مار غرور خود پسندی حسد احتیاج اور فلاس تدبیر اور مشورہ محنت پسند خردمن امید ہنرمندی کمال ہمت اور تحمل اور سلطانے محنت پسند ہے یہ ہماری ایک تمثیلی کہانی ہے جس کو ہم نے سبق کے انوان عدیب کے تعرف میں دیکھا کہ وہ تمثیلی انداز سے بیان رکھتے ہیں اور برنیادی کرداروں پر بھی ہم نے نظر ڈالی تب ان تمام باتوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے عزیز طالبات آپ نے اس کو اچھے سے پڑھنا ہے اور اس کو ذہن نشین کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کا ہونورک یہ ہے کہ آپ نے کسی ایک پہرہ گراف کی سیاکو سباک کے حوالے سے تشریح کرنی ہے ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ یہیں پہ ختم ہوتا ہے آپ اپنا خیال رکھئے گا خوش رہیں آباد رہیں خدا حافظ